السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ایک بیوی ہے اور آپ کا شہر آپ کے سامنے بدتبیزی کرتا ہے آپ کی بے عزت ہی کرتا ہے حتیٰ کہ آپ کو گھالیے بھی دیتا ہے وہ عاشرے کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے آپ کی برائیے کرتا ہے یا پھر آپ ایک شہر ہے آپ کی بیوی آپ کی انسنڈ کرتی ہے ہر وقت غصے میں رہتی ہے ہر وقت بدتبیزی کرتی ہے ہر وقت آگے سے بولتی ہے اس وقت ایک اچھی بیوی کی نشانی کیا ہے ایک اچھے خوابید کی نشانی کیا ہے اس وقت بیوی کو کیا کرنا چاہیے اور اس وقت ایک شہر کو کیا کرنا چاہیے یقین مارے ایک غلطی ہمارے گھروں کو برباد کر کر رکھ دیتی ہے وہ معصوم بچے ان کا کیا گناہ تھا کہ باباپ کے لڑائی نے ان کی زندگی کو تواہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر کے رکھ دی ہے کیا خصور ہے ان کا آج کی ویڈیو کے در میں آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا وہ بھی قرار و حدیث کی روشنی کی روشنی درست ناظرین بیوی کے جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے لفظ قبول کہا نا لفظ قبول کہا لفظ قبول کہا وہ عورت جو تمہارے لیے غیر محرم تھی وہ عورت جو تمہارے لیے غیر محرم تھی اب وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے اب اس نے اپنا جسر اپنا سب کچھ تمہیں دکھا دیا ہے تمہارے پر نشاور کر دیا ہے وہ مرد جس سے بات کرنے میں گناہ تھا لفظ قبول کہا نا وہ تمہارا خابد بن چکا ہے اس نے ساری جوانی تمہارے اوپر لوٹا دی ہے ناظرین گھر میں برتر ہوتے ہیں نا برتر ہوتے ہیں وہ کھٹکتے ضرور ہیں وہ ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی جیسی بڑی ہستی کے گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہے ہمارے گھروں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے میرے بھے دوستو اگر شہر انسٹ کر رہا ہے آپ کی آپ کی بیزت ہی کر رہا ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس وقت غصے میں ہے آپ کا شہر لال پیلا ہو گیا ہے ایک بیوی کو چاہیے آگے سے بکواس بولے مت یعنی کہ شہر کے سامنے بولے مت بتویزی مت کرے کیونکہ ایک اصول اور ذابطہ ہے بلم اسی وقت جلے گا روشنی اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر ایک تار تھنڈی اور ایک گرم تار ہوگی اگر دونوں تاریں گرم ہو جاتی ہیں تو یہ جو پٹاکہ بول پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے بازوں فریج سڑ جاتے ہیں ٹراؤس فارم سڑ جاتے ہیں تیش نیش ہو کے رکھ جاتے ہیں بیہ بیوی کا رشتہ مفاہبت سے چلتا ہے مفاہبت سے چلتا ہے اقلبندی سے چلتا ہے کیا کرنا چاہیے اس وقت شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ کا شہر آپ کو گالیے دے رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ خموشی سے جو کہتا ہے کہنے دو ماں کی گالی دیتا ہے دینے دو بہر کی دیتا ہے دینے دو جو کہتا ہے کہنے دو میں آپ کی حدیث سناتا ہوں حضرت موقع صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کھڑے تھے ایک جگہ پر ایک شخص آیا اور آکر بلا بھرا کہا حضرت موقع صدیق بیچے اس کی باتیں سنتے رہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے حضرت موقع صدیق خموشی سے بات کو سنتے رہے تھوڑی دن بعد اس کی بات کا جواب دیا آگے صد کو جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہا سے چلے گئے حضرت موقع صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگے اے میرے محموم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں خموش تھا آپ کھڑے تھے میرے سامنے جب میں بولا تو آپ پاس چلے آئے آخر کیا بات تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تُو خموش تھا تیرے طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے اب جب تُو بھول پڑا ہے تو فرشتے وہاں سے چلے گئے ہیں اور میں بھی وہاں سے چلا گیا ہوں مجھے ایک بات بتائیں کوئی آپ کو کھوتی میں معذرت کے ساتھ جملہ نہیں کہنا چاہتا لیکن میرا مزاج ہے میں بات سبجھاتا ہوں میں بندے کو اگر کوئی آپ سے کھوتی کہنا ہے جیسے وہ شور کہہ دیتے ہیں بغیرتی کہہ دیتے ہیں کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کیا اس کے کہنے سے تم اس طرح بن جاؤگی نہیں میرے بھائی دو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہنے دو ایسا یہی معاملہ شور کے ساتھ ہے بیوی بول رہی ہے سن لو جو کہتی ہے غصے میں سن لو بالخصوص بیویوں سے کہتا ہو جب شور غصے میں ہوتے وہ آگے سے بولتی ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے شور غصے میں کہتے ہیں تنہوں نے میں چھاڑ دیتا ہے تنہوں نے میں طلاق دیتی مگر ہو لئی ہے میرے یہ بات ہوتی ہے پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے نشتہ تھا ٹوٹ جاتا ہے اگر وہی عورت اس موقع پر چپ رہتی اور اچھے موقع کا انتظار کرتی کیا موقع اچھا تھا اس وقت چپ رہتی کوئی کبھی تو اس کا موڑ اچھا ہوتا ہے آپ کے شور کا اس وقت اس کو سمجھاتی اس کے سامنے پیار محبت سے بات کرتی اس کو اندازہ ہوتا خیار میں نے غلط کیا ہے اس کو اندازہ ہوتا اگر آپ کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے موقع دیکھ کر سمجھاؤ کہ میرے شور کا لرنگ موڑ ہے کہ نہیں ہے میرے شور اس وقت کیا کر رہے ہیں میں شوروں سے بھی کہتا وہ بھی یہ دیکھا کریں بیوی پاگل ہو چکی غصے میں اس وقت کچھ منت کہے جب وہ غصے سے ختم ہو جائے نا اس وقت اس کو سمجھائے کہ دیکھو تمہاری بات اچھی نہیں ہے اور ایک بات اور ارز کرتا چلو میں ایک بات اور اندر برائییں بھی ہوتی ہیں اور ہر انسان میں اچھائی بھی ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے شور اللہ رب العزت نے آپ کا ایک قیاب بنایا ہے آپ کا سرپرست بنایا ہے اگر وہ اکنی ہو رہا تو اس وقت ترہائی میں جا کر اللہ اللہ سے دعا بجھ کیونکہ آپ مظلوم ہیں وہ ظالم ہیں اور اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتے ہیں اس وقت رو کر اللہ ساتھ اٹھا ہے اے ربا میرے شہر نے مجھے برا بھلا کہا ہے اللہ میرے اس کو معاف کر دیا ہے لیکن میرے بولا تو اس کو ٹھیک کر دے تیرے لئے کیا مشکل ہے اس طرح دعا کریں اگر بیوی کچھ کہے شہر کو شہر کو چاہیے کچھ مت کہے اور ترہائی میں جا کر کیونکہ آپ مظلوم ہیں مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں اس وقت اللہ سے دعا اللہ میرے بیوی نے مجھے یہ کہا ہے یا اللہ میرے بیوی ہے اس کو پتا رہی ہے عقل کا میرا عورت ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیا ہے یا اللہ اس کے بدلے اس کو ہدایت دے دے یا اللہ تعالیٰ سے دعا بانگی جائے ہزار برائیہ سہی اگر سو بندے کے دن ننویں برائیہ ہے نا ایک تو اچھائی ہوگی نا ان برائیوں کو دفع کرو اچھائی کو دیکھ لو اچھائی کو دیکھ لو دل میں محبت پیدا ہو جائے گی ہم برائیوں کو پوچھا کرتے ہیں برائیوں کو سوچتے ہیں تو مرہ ہی ہوتا ہے تو میرے بھائی دوستوں نبھا کی کوشش کی دیئے اور اس طرح اپنے گھر کو چلائیے عقل بندی کے ساتھ جب غصہ ہو تو خاموش ہو جائے چاہے وہ تمہاری ماں بہر کو ایک کرے دعاوں میں یاد رکھا کرے اس شنرل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے کیونکہ شیئر کرے گے تو ہو سکتا ہے کسی کی زدگی بدل جائے کسی کا گھر ٹوٹا